موسیقی اسلام علیکم نمشکار سسریہ کال ان گوڈ ایوننگ میں ہوں عرض کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیجا فرائی جی ہاں بیجا فرائی کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور اسے پہلے کہ ہم چلیں اپنی نیوز کی طرف آپ سب سے ریکویسٹ ایک ایجز جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا بات ہم کریں گے ایک بار پھر حماس کی اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جی ہاں ابھی تک جنگ جاری ہے اور ابھی تک ٹینشن بنی ہوئی ہے مسلسل اٹیکس چل رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ اٹیکس چل رہے ہیں بلکہ میزائلز بھی ایک دوسرے کے اوپے دا آگے جارے ہیں لوگوں کی جانے جارہی ہیں ابھی تک یہ سب کچھ روکنے میں دنیا ابھی تک ناکام رہی ہے کسی طرح سے بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باتشیت نہیں کر پا رہے اور اس جنگ کو روکنے میں ابھی تک ہمیں کوئی کامیابی دکھائی نہیں دی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی نے جی آناؤنس کر دیا ہے کہ جی وہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں بلکہ فلسطین کیا وہ حماس کا بھی ساتھ دے رہے ہیں یہ کہنا ہے ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا ٹرکی کے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی بہت بڑی ایک پالیٹیکل ریلی یا بہت بڑی ایک سمجھے کہ ایک ریلی نکالی تھی جس میں انہوں نے ان کے حق میں نارے لگائے تھے فلسطین کے اور حماس کے اور اس کے اوپر یقیناً اسرائیل کو بہت برا لگا ہے اور اسرائیل نے اس کے جواب میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرکی سے اپنے جو یا ترکیہ جو یہ بولتے ہیں اس سے اپنے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ واپس بلالی ہیں اب یہ جنگ کہاں تک جائے گی کہاں تک یہ ٹینشن بنی رہے گی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بات ہم کریں گے پاکستان کی نواز شریف صاحب جو کہ واپس آ چکے ہیں اور آصف علی زرداری کے ساتھ نواز شریف صاحب کا بتایا جا رہا ہے کہ بات چیت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کا مین ریزن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ تنقیر کی گئی ہے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کو اور خاص طور پر اس بات کو لے کر کہ ایک کے بعد ایک تیزی کے ساتھ نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں ہر کیس میں سے ان کو بری کیا جا رہا ہے ہر کیس میں سے وہ ایک کلین چٹ لے کے باہر نکل رہے ہیں کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہیں وہ نواز شریف ہی ہیں اسی وجہ سے جو ہے نواز شریف کو جو ہے بار بار عدالتیں جو ہیں وہ کلین چٹ دیتی جا رہے ہیں جیسے میں نے پہلی بھی کہا پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جہاں پہ الیکشن کی ڈیٹ کا تو پتہ نہیں لیکن پرائم منسٹر کون آ رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے یقیناً یہ بات آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی کو پسند نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نیکسٹ الیکشن جو ہوں گے اور نیکسٹ جو پرائم منسٹر بنیں گے وہ ہوں گے ان کے بیٹے بلاول گھٹو زرداری جو کہ پوری طریقے سے تیار کیے گئے تھے پوری طریقے سے ان کی ہر طرح کی ٹریننگ کے پرائم منسٹر بن کے انہوں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے کیا بات کرنی ہے سب چیزیں تیار تھی لیکن بیچ میں آگئے نواز شریف اور اب ہو یہ رہا ہے کہ بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کے طور پر نواز شریف صاحب کو لائے جائے گا یعنی عمران خان فیلال ابھی ہمیں جیل میں ہی دکھائی دیں گے عمران خان کے باہر آنے کے چانسز مزید کم ہو گئے ہیں اور نواز شریف صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز مزید روشن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بات یہی پہ ختم نہیں ہو گئی ہے یہ بات یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری سے تھوڑا سا نراز دکھائی دے رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ وہ آپ اس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں اس کا مین ریزن بھی یہی بتایا گیا ہے کہ کیونکہ آصف علی زرداری کی پارٹی کی طرف سے نواز شریف صاحب پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات آگے کہاں تک بڑھتی ہے اور ویسے بھی ہمارے جو بھائی لوگ ہیں ان کے موڑ کا کچھ پتا نہیں ہے آپ سمجھے نا بھائی لوگ کس کو کہتی ہوں میں جی دی بالکل وہیں تو بھائی لوگ کے موڑ کا کوئی پتا نہیں ہے اور اچانک سے بلاول بھٹو درداری ہے آپ کو پرائی منسٹرشپ پہ نظر آئے لیکن ابھی تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی سٹرونگ جا رہے ہیں اور لگ یہی رہے کہ نواز شریف صاحب ہی یہ بازی جیت جائیں گے بارال ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی آج کل جو پاکستان کی فائننس منسٹر ہیں یعنی جی ہاں فائننس تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں لیکن فائننس منسٹر ہماری شمشاد اخترجیاں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ بھی سٹیبل ہوتا جا رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں یہ سب کچھ جی اداروں نے کیا ہے بالکل جی اداروں نے ہی کیا ہے اور ویسے مہنگا بھی اداروں نہیں کیا تھا سستہ بھی اداروں نہیں کیا ہے آرٹیفیشل طریقے سے کیا گیا ہے کب تک رہے گا کب تک چلے گا یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ ابھی تک درے ہوئے اور مہنگائی کم ہونے کا جو میڈم بتا رہی ہیں تو جو چیز کے ریٹ ایک بار بڑھ جائیں پاکستان میں اس کو ہم نے واپس جاتا ہوا نہیں دیکھا بات کریں گے ایک بار پھر کرکٹ کی چیہاں کرکٹ میں پاکستان جس طرح سے ہارتا چلا جا رہا ہے وہ دیکھ کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو فلائٹ لینی چاہیے اور واپس پاکستان کا ٹکٹ کٹا لینا چاہیے مزید کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو لاسٹ میچ پاکستان نے کھیلا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت محنت کی گئی بہت اچھا میچ تھا یہ اور بات ہے کہ پاکستان ہار گیا اگر پہلے میچ سے جو کیپٹن ہے وہ اسی قسم کی گیم کرواتے اپنے جو لڑکے ہیں یعنی جو سپورٹس والے ہیں وہ جو کھلاڑی ہیں ہمارے ان سے تو شاید اس بری طرح سے ہار کا سامنا اور تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑتا لیکن جو پی سی بی کے چیئرمن ہے زکا اشرف صاحب ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آج کل جی فون کالس نہیں اٹھا رہے ہیں بابا رازم جو کہ کیپٹن ہے ان کی اور نہ ہی ان کے سمس کا جواب دے رہے ہیں اب یہ بات کہاں تک صحیح ہے یہ تو یہی دونوں بتا سکتے ہیں لیکن خیر ہمارے ستروں نے ہمیں بتایا کہ جی زکا اشرف جو ہیں وہ بابا رازم کی نہ تو فون کال اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی اسمس کا جواب دے رہے ہیں یقینا نراض ہوں گے کیونکہ اس بری طرح سے ہارتے جا رہے ہیں وہ بھی بھار اج جا کر اگر کہیں اور ہارتے تو شاید پھر کوئی بچت ہو جاتی لیکن اگر ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ کھیلنے کے بجائے نماز عدا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور یہ کام انہیں اپنے ہوتل کے کمرے میں کرنا چاہیے یہ ریلیجن ہر ایک کا ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے کون کس طرح سے ریلیجن کو فالو کر رہا ہے کیا چیز کر رہا ہے وہ میری خیال ہے ہوتل کے کمرے تک ہی رکھنا چاہیے نہ کہ گراؤنڈ پر آ کے کھیل کے بجائے ان کو ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ یا تو یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں چلو اگر سجدہ بھی کر لیں اگر کچھ اچھا کھیل لیا تو شاید شکرانے کا سجدہ ہو جائے لیکن پوری پوری نماز ادا کی جاری ہوتی ہے اور یہ عجیب قسم کے مذہبی قسم کے جو ہمارے نکلے ہیں کھلاری ان کو دیکھ کر بھی لوگ تھوڑے ایران پریشان ہیں کہ کھیل میں تو کچھ آگے ہیں نہیں مگر ان سب چیزوں میں ہیں بات ہم نے کی تھی دنش کنیریہ صاحب سے آپ سب دنش کنیریہ صاحب کو جانتے ہیں ہمارے بڑے زبدس کرکٹر رہے ہیں انہوں نے شاہد آفریدی صاحب کے بارے میں بھی بتایا کہ شاہد آفریدی نے کس طریقے سے ان کو پریشان کیا جب وہ کرکٹ ٹیم کے اندر تھے بار بار ان سے کہا گیا کہ جی آپ کنورٹ ہو جائیے شاہد آفریدی صاحب ویسے خیر میں ویسے بھی کوئی خاص ان کی فین نہیں ہوں لیکن دنش کنیریہ صاحب کی باتیں سننے کے بعد تو اور بھی زیادہ شاہد آفریدی جو ہیں مجھے ان کو پر صریح افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کا منٹسٹ ہے ان کا کہ وہ اس قسم کی باتیں اپنے ساتھی کھلاری کے ساتھ کرتے رہے اور ان کو پریشان کرتے رہے ویسے تو دنش کنیریہ صاحب اس بات پر ریڈی نہیں تھے لیکن میں نے پھر بھی ان کو کہا کہ آپ کی جگہ میں ہوتی یعنی ان کی جگہ میں ہوتی تو یقیناً شاہد آفریدی صاحب سے کہتی کہ یہ اتنا ہی آپ کو ہے تو آپ ریلیجن اپنا بدل لیجئے اور میرے ریلیجن میں آ جائیے لیکن بارال یہ ہمارے جو بہت سے ایسے ملہ ہمارے ہم موجود ہیں جو آپ کو داڑی کے بغیر دکھائی دیتے ہیں اور شاہد آفریدی انہی میں سے ایک ہیں اس سے پہلے یوسف یوہنا دیا ان کو بھی کلمہ پڑھا دیا گیا اور یہ بیچارے بھی جو ہیں وہ اچھا بھلا اپنا ریلیجن فالو کرتے تھے اور ان کو ہماری ٹیم نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا یہ اس قسم کے مولانا والے کام ہماری کرکٹ ٹیم بہت کرتی ہے باقی یہ اور بات ہے کہ ہر جگہ جا کر ہارتے ہوئے ہی دکھائی دے رہے ہیں اور ہم بات کریں گے مولانا کی بات ہی تو مولانا تارک جمیل مولانا تارک جمیل اور اپنے بیٹے کے ساتھ یہ نظر آ رہے ہیں اور یہ جی سیر سپارٹہ کر رہے ہیں کینیڈا میں جی ہاں یہ اس وقت کینیڈا پہنچے ہوئے ہیں ساری دنیا کو سادگی کا درس دینے والے کہ جی زندگی سادہ گزارنی چاہیے اور یہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے کر کے اور خود مولانا تارک جمیل پہنچے ہوئے ہیں کینیڈا بات ہم کر رہے تھے یوسف یوہنہ کی اور ان کو دیکھ کر بھی افسوس ہوتا ہے وہ شاید اتنے سٹرانگ ثابت نہیں ہوئے جتنے کہ دنش کنیریہ صاحب ثابت ہوئے اسی وجہ سے انہوں نے اپنا ریلیجن چینج کر دیا لیکن دنش کنیریہ جی جو ہے وہ بلکل اپنی بات پر ڈٹے رہے اور اس بات کا ثبوت بھی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو باتچیت کی جو اٹریبو دیا اس میں بھی کیا باقی ٹیمز اچھا خاصا کھیل رہی ہے اور ان کا برا حال ہے لیکن coming back to شاہید افریدی آپ کو انہوں نے کئی بار کہا کہ آپ اپنا ریلیجن چینج کر لیجئے تو آپ کو بھی تو اپنا ریلیجن بہت پسند ہے ہونا بھی چاہیے آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ وہ چینج کر لیں آپ کو بھی آفر کر دینی چاہیے تھی ہمارے دھرم میں ہمیں سکھا ہی نہیں گیا کہ اگر کوئی کوئی بولے آپ مجھے بتا دے دنیا میں کہاں پر آپ نے تو مطلب بہت سارے کرکٹروں نے سری لنکان آپ کا فریم فریز ہوا ہے جی سر آپ کا فریم فریز ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دھرم یہ سکھاتا ہی نہیں ہے ہمارا دھرم ایسا کچھ ہے ہی نہیں آپ مجھے بتا دے دنیا میں ہمارے دھرم کے لوگوں نے کبھی کسی کو اس طرح بولا ہو سر نہیں بولا لیکن جب وہ بار بار آپ کو پریشان کر رہے تھے تو جواب میں آپ کو اردو جی آپ نے دھرم پر آ رہا ہوں میں آپ کو تھوڑا سکرین کر رہا ہوں احمد شہداد نے دلشان کو بولا اس کی ویڈیو وائرل ہے سر لنکان کرکڑر کو جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے بولا کہ کیوں کر دو مجھے اپنا دھرم پیارا ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے جو بولنا ہے بول میں نے ان کو آگے سے نہیں بولا کہ نہیں آپ ریٹ کرو آپ میرا دھرم ریٹ کرو دیکھو میں سب دھرم کی رسپیکٹ کرتا ہوں بڑا چھوٹے سے بڑا پاکستان میں ہوا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں جیسا جو بندہ بول رہا ہے میں اسی جواب میں جواب دوں ہمارا دھرم ہے بڑا شانتی والا کام والا اور ہم شانتی سے امن پسند لوگ ہیں مطلب ہم نہیں بولتے مجھے ڈر بھی تھا کہ بھائی کیا ہوگا اگر میں نے کچھ بول دیا میں تو اکیلا ہی تھا میرے ساتھ کو کوئی نہیں تھا اس کے لئے وہ بولتے رہتے تھے میں ایک دانت سنتا تھا لیکن یہ کہتا تھا کہ بعد میں میں یہ کہتا تھا کہ بھگوان اس کو صدددی دے میں یہ ہی کر سکتا تھا لیکن سر آپ کی جگہ میں ہوتی میں تو ان سے کہتی کہ اگر میں ہندو ہوتی اور میں مجھے ہی شاید آفری دیسا کچھ کہتے تو میں وہی جواب دیتی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور میں ان کو یہ بھی کہہ دیتی کہ اگر وہ چیک کریں وہ ریڈنگ کریں اور وہ تھوڑا پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انہیں پاتا چلے گا کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں جو مسلمز اپنے آپ کو ایرفس کے ساتھ ملاتے ہیں وہ اصل میں انڈیان ہے اور پہلے ہندو تھے اور بعد میں کنورٹ کیے گئے وہ ایک پوری اس پر انہیں پڑھنی پڑھے گی میں بہت سارے مسلم پرینٹ ہیں وہ سب لوگ ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں بولتے کیونکہ کہ they are educated they know each and everything جو uneducated بند ہے وہ یہ بات کرے گا تو uneducated کے سامنے اپنی energy کیوں ویس کرنا اپنا خون کو کیوں جلانا بیکار میں وہ ٹھیک ہے وہ بولتا رہے end of the day جی تو یہ تھی دانیش کنریہ صاحب اور بلکل خیر وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ ایک uneducated آدمی ہے جو کہ اس کی ڈگری کی بات نہیں ہو رہی اس کی جہالت کی بات ہو رہی ہے جب اتنا جاہل ہے کہ وہ کسی بات کو سمجھی نہیں رہا دوسرے کے اوپر اپنا ہی اپنا جو سوچ ہے وہ اپنی اس کے سر میں ڈالنے کی کوشش کیے چلا جا رہا ہے تو یقیناً اس پہ خاموشی افتیار کرنی چاہیے لیکن بارحل ہم آگے بڑھے اور ہم یہ بھی بتا دیں گے جی ہمارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم میچز ہار رہے تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اصل میں اوپر والا ایسا چاہتا ہے کہ ہم آر جائیں رات دن رات سردی گرمی بارش گھٹا یہ تو چلتا ہے یہ قدرت کا نظام ہے کھیل بھی ایسے یہ ہر جیت یہ چلنی چلنی ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ قدرت کا نظام ایسا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہاں ہر بندہ چاہتا ہے ہم جیتے ہر فین چاہتا ہے آپ چاہتے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے جن کا تعلق پاکستان سے ہم شاہد ہیں پاکستان جیتے تو قدرت میں ایسا ہے کہ دن و رات ہے زندگی اور موت ہے یہ تو کوشش ہے انٹینٹ بھی ہے دعا کریں ہم بھی کوشش کریں جی اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قدرت نے کیا ہے کہ یہ ہار ہے جی بالکل ہار جیت میچ میں ہوتی ہے کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن ہار جیت ہوتی ہے ہار 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 نہیں ہوتی جو آپ لوگ کیا ہو رہی ہے یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ضرور سمجھنے کی کوشش ایک تو سارے ہمارے کھلاڑی جب پتہ نہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ اتنی بڑی بڑی دانیاں رکھیں ملہ کیوں بن جاتے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں مولانا تارک جمیل کا ٹچ ضرور ہے بات ہم صرف پاکستان کی نہیں کریں گے اگر ہم بات کریں گے ملہوں کی اگر ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کی جو پاکستان سے بھی آپ کو ہم نے دکھایا تھا گوڑوں پہ بیٹھ کر کہہ رہے کہ ہم جا رہے ہیں فلسطین اور ہم وہاں جا کر جو ہے وہ ہماس کے ساتھ مل کر لڑیں گے اسرائیل سے تو اس طرح کے لوگ آپ کو صرف پاکستان میں نہیں ملیں گے اگر سب کی انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھ رہی ہیں تو تھوڑا سا بھارت میں بھی دیکھ لیجئے وہاں پر بھی ایسے لوگ نہ صرف کے مرد بلکہ عورتے بھی موجود ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کو بھیج دیا جائے فلسطین اور وہاں جا کے وہ ہماس کی فوج میں شامل ہو کر اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تو تو مہمہ کر لیں اگر آپ کو یقین نہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں اپوائنمنٹ لینے آئی تھی سار سے کہ مجھے جو ہے فلسطین جانا ہے سو میں ویزے کے لیے اپلائے کرنے کے لیے آئی تھی بٹ کچھ ایشیوز کی وجہ سے آپ کو آپ بولے کہ جو فلسطین کی سرہتے ہیں وہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کھول دی جائے کیوں جانا چاہ رہی ہوں کیوں جانا چاہ رہی ہوں آپ لوگ دیکھ نہیں پا رہے کہ فلسطین میں ہو کیا رہے آپ لوگ تو نیوز چانل والے ہو آپ لوگوں کو خود دیکھ رہا ہوگا کہ چیزیں کتنی بیکار چل رہی ہیں فلسطین کے حالات دیکھ رہے اور بچے کس طریقے رہے ہیں جان کی بھائی میں جس مذہب سے آتی اس میں جان کی کوئی قیمت نہیں ہے جان کی قیمت سے وہ ڈرے جو ایک ہی بار میں ختم ہو سکتے ہم نہیں ڈرتے تو جان جو ہے نا دیکھئے وہ جو ہے نا بستر پہ بھی آتی ہے لیکن جو ایسی جنگ لڑتے اسے تاریخ اور اسلام یاد رکھتا ہے تو میں آئی ہوں اور میں سرکار سے اپیل کر رہی ہوں کہ آپ مجھے جو ہے میں اپنا پاسپورٹ اپنے ڈاکیمنٹ ساتھ لے کر آئی ہوں تو میں سرکار سرحدے کھول دے تو بات ہوئی ہوئی کوئی کہہ رہا اسرائیل جانا چاہتے ہیں آپ کہیں جی تو یہ ایک انڈین خاتون تھی جو کہ چاہ رہی ہیں کہ انڈین سرکار یعنی کہ موڈی جی کی سرکار جو ہے وہ سرحدے کھول دے اور یہ جا سکیں یا ان کا ویزا لگا دیں اور یہ جا سکیں فلسطین اور وہاں پر جا کے یہ حماس کے ساتھ مل کر اور لڑنا چاہ رہی ہیں اسرائیل کے خلاف تو میرا خیال ہے کہ موڈی جی کو ایسا کر دینا چاہیے اور بلکل نہ صرف یہ بلکہ ان کے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل سے لڑنے کے لیے جو ہے فلسطین پہنچ جائیں اور وہاں پر حماس کے ساتھ مل کر وہ اسرائیل کے خلاف لڑیں تو میری تو خیر ویسے تو خیر کوئی حیثیت نہیں میں معمولی سی جنرلسٹ ہوں لیکن پھر بھی میری ریکویسٹ ہوگی ہندوستان اور پاکستان دونوں کی گورنمنٹ سے کہ پلیز ایسے لوگوں کا فلوری طور پر ویزا لگوائیے اور ان کو ون بے ٹکٹ دے کر کیونکہ انہوں نے واپس تو آنا نہیں ہے یہ وہاں پر ان کے ساتھ جو کچھ ازرائیل کی طرف سے ہوگا اور تو بعد میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ واپس آپ آئیں گے لیکن باہر آل ان کی بہت خواہش ہے کہ یہ وہاں جائیں اور یہ ہماس کے ساتھ لڑے اور اگر بچ بھی جائیں ایوشکن کی لمبی زندگی ہو یہ بچے رہے اور زندہ رہے اور آرام سے رہے تو پھر یہ وہی پہ پلسطین میں ہی رہ جائیں اور وہاں پر اپنا جیسے تیسے بھی جو ہے جو کام کچھ کرنا ہے وہ کر کے اپنی باقی کی زندگی گزاریں لیکن ایسے لوگوں کو فوری طور پر بھیج دیجئے یہ جو اتنے جذبے کے ساتھ یہ آفیس کے باہر کھڑی ہوئی تھی ویزا آفیس کے باہر اور یہ کہہ رہی تھی کہ جی ویزا لگ نہیں سکا کچھ چھے ڈاکومنٹس کم تھے یا کیا وجہ بتا رہی نہیں لیکن ان کو ایسے لوگوں کو تو میں کہتی ہوں ڈاکومنٹس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ان کا جذبہ ہی بہت ہے ان کا بس پاسپورٹ لیجئے اور اس پر فوری طور پر انڈین گورنمنٹ بھی اور پاکستان میں بھی اور یہ ریکویسٹ ہے میری انڈوستان پاکستان دونوں کی گورنمنٹس اور ایسے لوگوں کو آپ فوری طور پر بھیج دیجئے جیسے یہ لوگ فلسطین چلے جائیں گے سارے کے سارے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص قسم کا سکون اور شانتی جو ہے وہ انڈوستان میں بھی ہو جائے گی اور پاکستان کے بھی بہت سے جو ایشیوز ہیں وہ اپنے آپی حل ہو جائیں گے جہاں ہمیں بار بار ایک ایک ٹینشن ایک سٹریس رہتا ہے نا طرح طرح کہ یہ جہادی اٹھتے رہتے ہیں طرح طرح کہ ملہ اٹھتے رہتے ہیں ہر قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں وہ اپنے آپی ختم ہو دیکھیں کہ یہ سارے تو یہ سارے کے سارے مل کے تو چلے گیا ہوں گے فلسطین تو اپنے آپ جو ہے وہ کنٹری میں سکون تو ہونا ہی ہے تو ملکل ایسا کی جیسے یہ لوگ بھی خوش اور باقی جو ہمارے جیسے ہیں ہم بھی خوش کہ ہماری کنٹری سے بھی صفایہ ہو جائے گا بھارت سے بھی صفایہ ہو جائے گا وہ لوگ بھی آرام سے رہ پائیں گے اور ہم لوگ بھی آرام سے جی پائیں گے تو ملکل ان لوگوں کو فوری طور پر بھیج جینا چاہیے اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ بیچاری اتنا زیادہ میڈیا میں بات چیت کر رہی ہے سب کچھ کہہ رہی ہے تو پھر آخر انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر کریکشن کیوں نہیں لے رہا یا انڈین میڈیا اس کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہا ان کو یقیناً کرنی چاہیے یہاں سے ہم جلتے ہیں اور باقی نیوز کے ساتھ پھر آزر ہوں گے ابھی تو میں نے کہا کہ میچ بھی چل رہا ہے تو چلو ایک چھوٹی سی ویڈیو جلی 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 بنا کے میں لگا دوں لیکن آپ سے پھر جلدی ملاقات ہوگی مزید نیوز کے ساتھ اور مزید ہمارے مہمان بھی آتے جائیں گے اور یقیناً آپ چینل کو سبسکرائب کرنا تو نہیں بولیں گے بہت شکریہ